بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آج پھر میں ایک ایچ آئی آئی ٹی کے اوپر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ نوجوان اس پہ بہت کنفیوز ہیں یہ ٹوٹل کنسپٹ بدر چکا ہے ایروبیک اور انیروبیک کا یہ ڈاکٹر سٹین اکبرگ ہیں یہ ایتلیٹ ہیں اور ہولیسٹک ڈاکٹر بھی ہیں سب سے میری جتنی ویڈیو ہیں میں نے انہی سے لیے ہیں یہ اس معاملے میں اتھارٹی ہیں کیونکہ خود بھی سپورٹسمن رہے ہیں ہائی انٹینسٹی انٹرویل ٹریننگ پچھلے پندرہ سال سے بہترین ایکسرسائز میں شمار ہوتی ہے اس کا تعلق لاکھوں سال پہلے جب ہم جنگل میں رہتے تھے تو اس سے لنک کیا گیا ہے کیونکہ جب شکار آتا تھا فائٹ یا فلائٹ آپ پوری طاقت سے جتنی آپ کے اندر طاقت آپ بھاگتے تھے اور بس دو سکینڈ دس سکینڈ پندرہ بیس سکینڈ کے لیے تو اس لیے اس میں سپیڈ اور انٹینسٹی کتنی شدت سے آپ کر رہے ہیں ٹائم کم سے کم ہونا چاہیے اس کے لیے ایک فرمولا ہے میں لیکچر نمبر آٹھ آپ دیکھ لیں ڈیٹیل میں اور لیکچر بھی ہیں دو سو بیس مائنس ایج آگے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں دوسرا جتنے زیادہ مسل بارڈی کے آپ یوز کر سکتے ہیں یوز کریں زیادہ زیادہ اور ایکٹیو رہنا ہے آپ نے ڈائنمی اور اس وقت تک جب تک کہ آپ فیل نہ ہو جائیں یہ فیل کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر اکبر نائنٹی نائنٹی ٹو میں اولمپک میں گولڈ میڈل لیا انہوں نے یہ ان کی فوٹو ہے اس کے بعد یہ دس سکینڈ کا بسٹ تھا اس کے بعد یہ دیکھیں چار منٹ تک یہ کہتے ہیں کہ ہم اٹھ نہیں سکے فیل یہ لیٹے ہوئے اس کے فوراں بعد یہ سارے دیکھیں آپ گر گئے ہیں یہ تھی ہائی انٹینسٹی اتنی شدت سے مطلب ہنڈر میٹر ناؤ سکینڈ دس سکینڈ میں اتنی شدت کے ساتھ پورے مسل بارڈی کے یوز ہوئے تو اس کو کہتے ہیں کہ فیل اس کے بعد آپ چار سے پائیمنٹ ریسٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ دس سکینڈ پندر کنپسٹ پاریں گے یہ ہے ہائی انٹینسٹی دوسرا اس کا فیدہ یہ ہے کہ میکسیمم گروتھ ہارمون ہائی انٹینسٹی میں آتا ہے سات سو گناہ زیادہ آتا ہے اور گروتھ ہارمون کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اس سے فیڈ بن ہوتا ہے اور مسل سپیر ہوتے ہیں مسل میں طاقت آتی ہے مسل گرو کرتے ہیں یہ اس کا فائدہ تھا سب سے زیادہ ہائی انٹینسٹی کا اور دوسری چیز ایک سے تین منٹ سے زیادہ ڈیلی آپ نہیں کر سکتے اور ہفتے میں صرف آپ نے دو دن کرنی ہے بس اس سے زیادہ کوئی بہت ہی نوجوان فٹ انٹینسٹی اپسلیٹ ہوگا تو وہ بھی تین دے ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک منٹ سے کیا مطلب ہے اس کو سلی سے آپ سمجھ لیں آج پھر اس کی کی کیا ہے کہ کم وقت میں پوری طاقت کے ساتھ نو سکنڈ دس سکنڈ کی جت وردش آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دو تین چار پانچ منٹ ریسٹ کرنا ہے پھر دس سکنڈ تو اس کا یہ طریق ہے انٹینسٹی مسل جیسے ٹو ٹوینٹی منس یہ جائے آپ کی عمر چالیس سال ہے تو آپ کا جو میکسم ہارٹ ریٹ ہے وہ ایک سو اسی تک جانا چاہیے اگر پچاس سال ہے تو ایک سو ساتر تک اور اگر ساٹھ سال ہے تو ایک سو ساٹھ تک تو یہ دل کی دھڑکن ہے پھر میں بتا دوں نوجوان بالکنفیوز ہیں ان اروبک اور ایروبک میں ایروبک میں آپ کا ہارٹ ریٹ سو ایک سو دس سے اوپر نہیں جائے گا آپ کو سانس نہیں چڑے گا آپ اگر دو دوست چل رہے ہیں تو باتیں پوری کر سکیں گے یہ ایروبک ہے باقی پرانی تعریفیں سب چینج ہو گئی ہیں لوگ غلط سمجھ رہے ہیں اس کا مسئل یہ ہوتا ہے کہ آپ اکسیجن پوری یوز کر رہے ہیں جو ہی آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھے گا آپ کا سانس پھولے گا تو پھر آپ اکسیجن نہیں یوز کر سکیں گے اس کے لیے پھر این اروبک ایک سائز ہے ہر وہ اکسیج جس سے آپ کا ہارٹ ریٹ ایک سو بیس سے اوپر چلے جائے ایک سو بیس کا مطلب ہے کہ ساٹھ ستر پرسنٹ آپ کی میکسیم ہارٹ جو یہ فارمولی میں میں دے رہا ہوں مثلا اگر جیسے میں ساٹھ سال کہوں تو میرا ایک سو ساٹھ ہے میری اگر ایک سو چالیس پچاس تک رہے گی تو وہ این اروبک ہو جائے گی ایک سو بیس سے اوپر ایک سو ساٹھ سے کم یہ این اروبک ایک سائز ہوگی اس کو سمجھ دیں اس کا ڈائریک تعلق ہارٹ ریٹ سے ہے سانس چڑھنے سے ہے اس لیے گھڑیاں آگئیں سمارٹ واج وہ آپ ہاتھ میں بانتے ہیں وہ آپ کو آپ کا ہارڈ ریٹ بتا دیتا ہے کلوری برم بتا دیتا ہے فاسا بتا دیتا ہے مارڈرن جتنی ہی ہولیسٹک واگ جائیں یہ دیکھ لیں آپ آج میں جتنے ایک سائزیں بتاؤں گا اس میں آپ کو جم سٹومنٹ کر رہے تھے عورتیں خاص کر کہ ہم گھر میں کر سکیں یہ آج جتنی ورشیں میں بتاؤں گا اس ساری آپ گھر پہ کر سکتے ہیں مطلب سو میٹر کا سپرنٹ کسی پارک میں جا کے آپ فل سپیڈ سے جو نوجوان لوگ ہیں وہ دوڑے لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اس میں نی انجری کا ریٹ بہت ہائی ہے یہ نوجوان بیس پچیس سال کے بعد بلکل نہ کریں اور اس سے زدہ عمر کے لوگ تو بلکل نہ کریں وہی ہے دس سکینٹ آپ کریں گے اس کے بعد چار پائی منٹ رسٹ کریں گے پھر آپ کریں گے آپ نے سو میٹر دس سکینٹ کیا پھر آپ چار پائی منٹ رسٹ کریں گے پھر دس سکینٹ تو ایک منٹ میں آپ چھے دفعہ سو سو میٹر کے دور لگائیں گے تو یہ ایک منٹ ہو گیا چار چار منٹ رسٹ کریں گے تو یہ اکتیس منٹ کی ٹوٹل ایکسرسائز ہو گئی اس میں ایچ آئی آئی ٹی ایک منٹ کی ہوئی اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ٹوٹل ٹائم کتیس تیس منٹ جائے اور ریسٹ وہ نہیں گلنا تو اس لیے اب پہلے دو تین سکینڈ سے شروع کریں دس سکینڈ پندہ سکینڈ ایک منٹ جو ہے جو چھے دفعہ دس سکینڈ کے بسٹ اٹیک وردشے کرنے پڑیں گے اس کو ڈیٹیل سے سمجھ لیں یہ سب سے ضروری ہے جیسے مثال تیز دوڑنا ہے یہ آپ دیکھیں اس میں نظر آ رہا ہے آپ کسی جگہ بھی کر سکتے ہیں چھوٹی پارگ میں کر سکتے ہیں اس کے بعد ایسے ہمارے ہاں سیڑھیاں چڑھنا یہ آپ دیکھیں ویڈیو میں دیکھ لیں گے آپ میں نے لنک بھی دے دیا ہے وہاں آپ سلی سے دیکھ لینا آپ سیڑھیاں چڑھیں ایسا ایسا پھر سیڑھیاں اترے وہ کر سکتے ہیں اچھا اسی کو آپ اگر زیادہ کرنا چاہیں تو جیسے پاڑیاں ہیں ہمارے ہاں جیسے ہمارے مارٹرن پارگ میں دیکھنا آپ پاڑی بنی ہوئی ہے جیل چینٹر وہ تھوڑی سی چوڑھائی ایڑھائی ہے مطلب لیول نہ ہو تھوڑا اونچائی نیچائی ہل پہ آپ چڑھ سکتے ہیں پھر یوگنگ ٹریک ہے اس پہ آپ دوڑ سکتے ہیں اس پہ آپ دیکھ لینا اور سب سے آسان جو گھر میں جو ڈرینگ وہ ہے باکس جمپی چھوٹا سا ایک چوکی رکھ لیں آپ ایک فوٹ کی دونوں ٹانگوں سے جم مارکے چڑھیں پھر اتریں پانچ دفع کریں چھے دفع کریں پھر سان چھوڑ دیں پھر جمپ جو بکس ہے وہ ایک ڈیٹ فوٹ کر دیں دو فوٹ کر دیں تین فوٹ کر دیں پارگ میں کوئی درخت کا ٹکڑا دیکھ لیں کوئی پتھر پڑا ہو یہ آپ گھر میں ہر جگہ کر دیں یہ ساری وردشیں میں وہی بتا رہا ہوں آپ سلی سے ویڈیو دوبارہ دیکھ لینا اس کا لنک بھی مل جائے گا سارا مل جائے گا آپ اس کے بعد ہے آپ ایک جگہ بیٹھک میں ڈرنگ روم میں کھڑے ہو کے اس میں دوڑنا شروع کر دیں یہ آپ کو ویڈیو نظر آ جائے گی اس میں چلی سے کھڑے کھڑے آپ ایسا ایسا دو سکنٹ تین سکنٹ فل سپیڈ سے کھڑے کھڑے اپنے ڈرنگ روم میں کس جگہ دوڑیں پھر کھڑے ہو جائیں جوگر پہن لیں ضرور اس کے بعد کرنچیز ہیں یہ بہتاشا یوٹیو پہ مل جائیں گے آپ کو اور سب سے آسان سب سے ایزی سب سے سستی جیسے سٹیشنری بائیک ہے یہ لیکس نمبر ایٹ میں بھی ہے آپ اس کو کھڑی کر کے سیکل کو پانچ سکنٹ فل سپیڈ سے چلائیں پھر آپ ایک منٹ رکھیں پھر اس کے بعد کریں تو یہ ساری وہ وضعی ہیں جس کے لیے کسی انسٹرومنٹ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ ویڈیو آپ لنک مل جائے گا آپ ضرور دیکھنا اور یہ کنسپٹ کلیر کر لیں اس کے ساتھ آپ نے واق جائی رکھنی ہے ویٹ لفٹنگ ہفتے میں دو دن جائے رکھنی ہے آدھا گھنٹہ واق کرنی ہے یہ تینوں ایکسرسائزیں ملا کے کرنی ہے اور یہ ایچ آئی آئی ٹی ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ انٹرول سے کرنی ہے آپ یہ دو دن سے زیادہ ہفتے میں بلکل نہیں کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے اچھا جی اللہ حافظ